پنجاب بھر میں ڈنگی بخار کے مریضوں کی تعداد روز بار روز بڑھتی جا رہی ہے لیکن سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد لاہور میں ہے جہاں صرف میہ ہسپتال میں اب تک 466 مریضوں کا ٹیسٹ کیا گیا دو سو مریضوں کو ہلکی نویت کی عدوائیات دی گئی جبکہ 226 مریضوں کو ہسپتال میں داخل کیا گیا میہ ہسپتال میں اب ڈنگی بخار کے مریضوں کی تعداد چوالیس ہے جہاں ان کو ہر طرح کی تبیعی امداد دی جا رہی ہے جب مریض ہسپتال میں آ جاتا ہے تو اس کے پھر فوری طور پر بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس میں پلی ٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈینگی کے لیے جو مخصوص الائزہ ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے صبح وزیر تعلیم میہ مستوی شجاور رحمان نے ڈنگی بخار کے مریضوں کی آیادت کے لیے میہ ہسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹروں کو تبیعی امداد کی فرامی میں کسی قسم کی کوتائی نہ برتنے کی آزائیت کی صبح وزیر نے کہا کہ حکومت پنجاب مرز کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے الحمدللہ میں پہلے سے بہت زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں اور ہسپیٹل والوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں یہاں کسی قسمیں بہت اچھی ہیں ڈاکٹر بھی بہت تھے ہیں بار بار آکے پوچھتی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے آگے لاج کروائیں اور بلکل گبرائیں نہیں یہاں پہ دوائیاں وغیرہ سب تھی ہیں اور بہت اچھا بہت اچھا علاج کرتے ہیں یہاں پہ بیمار ہیں لوگ بلکل اس سے بیماری سے نہ ڈریں بلکل لاج ممکن ہے اس کا لاج ناممکن نہیں ہے بلکل ممکن لاج ہے اس کا وہ بلکل ڈریں نہ ہو اور یہاں کر اپنا لاج کرائیں میوہ ہسپتال میں شعبہ ایوی ایچ کے سربراہ ڈاکٹر راو ادنان شاہید نے کہا کہ میوہ ہسپتال میں مریضوں کی مکمل دیکھوال کی جا رہی ہے اور اگر کسی شخص کو مچھر کاٹنے کے بعد سر میں درد اور بخار ہو تو وہ فورا ہسپتال چیک اپ کروائے گھروں میں سوتے وقت موسکیٹو میٹس یا انٹی انسیکٹ کلر لیمپس کوئلز وغیرہ کا استعمال کریں گھروں میں ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ مچھر مار سپریے کیا جائے اور کمروں کو بند رہنے دیا جائے لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جن نظرات کو ان چیزوں سے الرجی ہو وہ ان کے چیزوں سے اجتناب کریں ڈنگی کے علامات جیسے ہی ظاہر ہوں آپ فوری طور پر سرکاری اسپتال میں جہاں پہ اس کے ٹیسٹ اور علاج کی سہولیات میسر ہیں وہاں پہ رجوع کیجئے اور کسی قسم کے پینک کیا گبرات کی ضرورت نہیں یہ قابل علاج مرض ہے ڈنگی بخار قابل علاج مرض ہے اور میو اسپتال میں یہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے اور یہاں کا عملہ بھی مریضوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے کیمرمن شبل ذلفی کے ساتھ سید وقار سینس سچ ٹی وی لاہور